اسلام علیکم ایوریون دوڑھ میں مکس کریں یہ میرے پاس تقریباً 6-7 کلو دودھ ہے جس میں میں فرنی بنا رہی ہوں یہ بناری بہت آسان ہے اور بہت لسیس بنتی ہے اب اس میں ایک چھٹکی زافران کا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ الائچی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی کھاتا نہیں اس لئے میں نہیں ڈال رہی اب اس کو بس پکاتے ہی جانا ہے بس یہ ہی ہمارا کام ہے کہ اس کو بس پکاتے ہی جائیں اس کو ایک سیکنڈ کیلئے بھی چھوڑنا نہیں ہے ادر وائس یہ نیچے لگ رہ گی یہ دیکھیں دوستو بھی پک رہی ہے بس اس کو حلاتے ہی جانا ہے بس اس کا یہی کام ہے کیونکہ چھوڑنا نہیں ہے تو یہ مچار براؤن براؤن سی لگ جاتی ہے اور وہ اس میں سمیل بھی ہو جاتی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے پکائیں گے اس کو دودھ گاڑا ہوتا جائے گا جی اب اس میں میں ڈالوں گی شوگر ابھی میں نے ہاف کپ ڈالی ہے ابھی ون کپ مور ڈالوں گی میں اس میں اتنی ڈال کے بھی آپ نے بعد میں چک لینی ہے میری چونکہ اتنی ڈال کے بھی شوگر کم تھی تو پھر اس لئے میں نے ایک کپ اور ڈالا تھا ٹوٹل میں نے اس میں ڈھائی کپ شوگر ڈالی تھی کیونکہ میرے پاس دودھ زیادہ تھا یہ دیکھیں ڈیڑھ کپ اب ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک کپ پھر میں نے مزید ڈالا تھا جب میں نے چکی تھی تو یہ پھیکی تھی اس لئے پھر میں نے ایک کپ فل بھر کے اس میں ڈالا تھا تو پھر اس کی شوگر لیول جو تھا وہ ٹھیک ہویا تھا بس اب اس کو ہم مزید پکاتے ہی جائیں گے یہ دیکھیں جیسے جیسے پک رہی ہے یہ گاڑی ہوتی جائے گی یہ بہت لذیذ بنتی ہے اور بلکل سمودھ کریمی سی بنتی ہے اس میں کوئی زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈالتی بلکل حسان سی ہے بس یہ ہے کہ آپ کو اس کو محنس زیادہ کرنی پڑتی ہے اس پہ کیونکہ اس کو سلسل ہلاتے رہنا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا جی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجئے یہ دیکھیں آپ جی میرے پاس تین ملک پیک ہیں کریم کے یہ میں اس میں ڈالوں گی یہ سارے ہی فل ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ کریم ہے اس کو تھوڑا سا میں نے کر لیا ہلکا سا سپون کے ساتھ بیٹ کیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے یہ تین پورے پیک ہیں یہ تب پر ڈال لی ہیں آپ نے جب آپ کے فرنی بلکل پکنے کے قریب قریب ہو کیونکہ ادروائز کریم کو پہلے ڈال لیا جائے تو یہ اپنا بٹر چھوڑ دیتی ہے اوپر آئل آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی کھانے کے اوپر چیز کے اوپر تو اس کے لئے اس کو اینڈ پہ ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی تھک ہو گئی ہے ابھی مجھے مزیر اس کو پکانا ہے ویسے بھی جب آپ کھیر یا فرنی وغیرہ بناتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھئے گا اس کو پتلے پتلے ہی اتاریں کیونکہ اس نے جب جمنا ہوتا ہے تو فریج میں جا کے یہ اور تک ہو جاتی ہے تو وہ پھر بہت بری لگتی ہے اس لئے آپ کو اس کو لیول پہ رکھ کے آپ کو چولے سے اتارنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ میں اس کو پکاتی جا رہی ہوں اب جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی تو اس کو یہ گھاڑی ہوتی جائے گی یہ بہت لذیذ بنی تھی یقین کریں یہ دیکھیں آپ چاولوں کی کچھ اس میں سے ایک دو گھٹلی بن گئی ہے اس کو میں ساتھ ساتھ میش کرلوں گی بہت لذیذ بنی تھی یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت مسے کی کریمی تھی آپ سب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی فرنی بنیں گی اس سیم ریسپی کھیر والی ہی ہے لیکن اس میں پورڈر فارم میں ڈلتا ہے اور اس میں ثابت رائز ڈلتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کی فائنل لک دیکھیں آپ آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں کتنے گھاڑے گھاڑے سے وہ اُبل رہا ہے اس کا مطلب ہے فرنی بلکل تیار ہے جی دوستو اب اس میں میں نے یہ المنڈ ہے اور پستاشو ہے اس کا بلکل پورڈر فارم بنا لیا ہے وہ ڈالوں گی اس میں کیونکہ اس میں ثابت نہیں ڈلیں گے کیونکہ فرنی بلکل سمود ہوتی ہے کریمی ہوتی ہے اس لئے اس میں ثابت المنڈ نہیں جال ڈال دیں اب یہ باقی کے جو ہیں بھی ڈال لیا ہے المنڈ اور پستاشو بھی پورڈر فارم میں ڈال لیا ہے باقی میں اس میں گارنش کے لئے رکھ لیا ہے بس اس کو ڈال کے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اب فرنی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل تیارہا ہے شکل سے ہیتنی حبصورت لگ رہی ہے اور جتنی حبصورت ہے اتنی ہی لذیذ بنی تھی یہ اب یہ فل دو ٹیبل سپون بھار کے کھویا ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب یہ تیار ہے اب اس کو میں کرتی ہوں بول میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لکل یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سمود اور کریمی سی ہیں ساتھ میں نے پستہ اور چاندی کے ورک سے گارنش کیا ہے آپ سب بھی زور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی پھر نہیں اور دماؤں میں مجھے رکھئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنی کریمی ہے اور کتنی سمود ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے